پسط توڑا ہے ماننی چاہیے جو دشمن کی بات جو اچھا ہی ہیں دشمن کی بھی ماننی پڑتی ہیں جو آج ہی انہوں نے قوم کو مستفید فرمایا تو جناب عمران خان کہتے ہیں کہ میں رہوں یا نہ رہوں ان کی جان نہیں چھوٹے گی تو رہوں نہ رہوں کی بات تو کہیں نہ کہیں سے پیدا ہو گئی نا پرسو کہہ رہے تھے میرے بغیر کوئی چوائس ہی نہیں یہ ایک دو دن میں کیا ہو گیا اندر کی بات بتائیے قبلہ بھائی ہر بندے کو زوم ہوتا ہے پاکستان میں بہت سے حکمرانوں کو یہ زوم رہا ہے کہ اور کوئی چوائس ہی نہیں مسائل کا حال ہی اس کے پاس ہے تو چوائس تو ہوتی ہے چوائس کے بغیر کبھی ملک نہیں چلتے ایسا نہیں ہوتا کہ ملک کا اپنی متبادل قیادت نہیں رکھتے دنیا کے تمام ممالک میں لو پاکستان کی بات نہیں کہتا میں انڈیا کی آپ کو بات بتا دوں اگلہ انڈیا کا لیڈر ہے جو اس وقت وہاں وزیر داخل ہے امید شاہ مودی کے بعد اگلا لیڈر وہ ہے قیادتیں رکھتے ہیں نا متبادل یہ تو نہیں ہوتا کہ آج کوئی وزیراعظم کسی ملک کا یا صدر مر جائے تو اگلوں کے پاس قیادت ہی نہ ہو دوران پیدا ہو جائے لیکن آپ نے سیاسی یہ تو ہو گئی قومی قیادت کی قیفیت لیکن آپ نے ایک اشارہ کیا تھا وہ جو میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ پولٹیکل پارٹی جو ہیں جو بڑے ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں وہ کیوں نہیں لیڈر پر اپنے دیتی ہیں وہ جو ایک ایک شخص بس اسی کو بگوان مانا جائے اسی کی جو ہے وہ جناب پوجہ کی جائے وہی سارا کچھ ہے اسی کی بات حرف آخر ہے ہوتا ہے نا یہی آپ نے اشارہ کیا بلکل بلکل کیا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا خطہ ہے ساؤتھ ایشیا کا اس میں یہ بیماری ہے بدقسمتی یہ ہے کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں ایک تو پارلیمانی سسٹم ہے اور اگلی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں خاندانوں کی پوجہ ہوتی ہے ایسے یہ اور بھارت نے اس بدھ کو تھوڑا سا توڑا ہے ماننی چاہیے جو دشمن کی بات جو اچھا ہی ہیں دشمن کی بھی ماننی پڑتی ہے لیکن بھارت میں یہ بدھ بڑے عرصے تک رہا پہلے نیرو رہا پھر نیرو کی بیٹی رہی وہ لمبے عرصے تک رہی چوراسی میں اس کو یہ سکھوں نے مارا اکتوبر میں اس کے بعد اس کا بیٹا راجیب آ گیا وہ رہا تو یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس نے یہ کیا کہ اس نے قیادت مختلف رکھی اچھا اس کے بعد جب کانگریس کی حکومت آئی تو بھارتی لوگوں نے سونیا قادمی کو قبول نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں یہ ہندوستانی عورت نہیں ہے یہ پردیس کی رہنے والی ہے ہم تو باہر سے لاکہ ادھر بٹھا دیتے ہیں نا جی جی بلکل انہوں نے نہیں بٹھایا نہیں مانا وہ بلکل تاصل کہیے تو ان کو مجبوراً من مہن سنگھ کو بنانا پڑا ایسے ٹھیک ہو گیا اب وہاں بھی ایک بوت ہے گاندی خاندان کا پاکستان میں ایک بوت ہے بھٹو خاندان کا ایک بوت ہے یہ شریف فیملی کا ٹھیک ہو گیا جی صحیح ہے اب یہ نیا بوت تمران خاندان کا بن گیا ہے لیکن یہ تو ابھی پارٹی ہے نئی پارٹی ہے چلے گی دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے بنگلہ دیش میں یہ پارٹی والا لفظ یاد رکھیے یہ میں نے پوچھنا ہے اب بنگلہ دیش والی بات کمپلیٹ کر لیں بنگلہ دیش میں آپ دیکھئے کہ شیخ مجیب ارمان کا ایک بوت ہے حسینہ واجد جس کو چلا رہی ہیں ایک وہ جنرل زیادر ارمان کا ہے خالدہ زیادر جس کو چلا رہی ہیں صحیح ہو گیا اسی طرح سری لنکا میں ایک بندرہ نائکے خاندان کا بوت ہے ایک یہ راجہ اپکسہ کا گروپ ہے تو بدقسمتی سے نیچے بھی اسی طرح ہے حلقوں میں آپ آپ الوال کے رہنے والے ہیں جی بھرکو دو لوگ الیکشن لڑتے ہوں گے تیسرا بندہ نہیں پیدا ہونے دیتے صحیح ہے خاندانی اجارت آ رہی ہیں یعنی ملتان میں یہ گلانی ہے یہ قریشی ہے صحیح ہے شہر والی سیٹ ڈوگر کی ہے کبھی رانہ جیت جاتا ہے کبھی ڈوگر جیت جاتا ہے موسیقی موسیقی